موسیقی سائٹ پر جو جہاز آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو جو ہے وہ ایم نائن موٹروے کے ذریعے ہیدرباد منتقل کیا جائے گا اور یہ جہاز جو ہے وہ اس نے اپنا پہلا ہوائی سفر جو ہے وہ انیس سو تریانوے میں کیا تھا اور اپنا آخری ہوائی سفر جو ہے وہ اس جہاز نے دو ہزار چودہ میں کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ نکارہ ہو گیا تھا اور اس کو ابھی جو ہے وہ ٹریننگ پرپس کے لیے ہیدرباد لے کر جایا جا رہا ہے آپ کو جو ہے وہ ابھی اندر کے تمام مناظر دکھاتا ہوں کہ اندر سے کس طرح نظر آتی ہے اس جہاز کی لمبائی تقریباً ایک سو پچاس فٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین سو کے قریب مظافر جو ہے وہ سفر کر سکتے تھے لیکن ابھی جو ہے وہ یہ نکارہ ہو چکا تو اندر چلتے ہیں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں کہ اندر سے کیا مناظر یہاں پر جو ہے وہ جہاز کے پر لگے ہوتے ہیں لیکن وہ اس وقت جو ہے وہ یہاں سے اتار کے دوسری گاڑی میں رکھوائے گئے ہیں کہ ظاہر ہے جب سڑک پہ یہ جہاز اور یہ ٹرال چلے گا تو وہ پر جو ہے وہ بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ روڈ پر ناممکن ہے اس کے ساتھ سفر کرنا تو اس لئے اس کو اتار کے ان جگہوں کو خالی کیاوا یہ دیکھیں آپ کو جو ہے وہ پہلی بار اس طرح کے مناظر کراچی کے سڑکوں پر نظر آئیں گے اچھا جی وہ سامنے جو ہے وہ آپ کو جہاز نظر آ رہا ہوگا اور یہ اس کے پر ہے اور سائیڈوں کے جو ہے وہ ٹائر جو ہمیں نظر آتے ہیں اکثر جہاز کے جو ٹائر ہوتے ہیں وہ یہ رہیں پروں کے نیچے والے جو ٹائر ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے بڑے بڑے ٹائر جو ہے وہ یہ موجود ہے اور لاسٹ بار یہ ٹائر جو چلے تھے وہ دو ہزار چودہ میں جو ہے وہ چلے تھے یعنی دس سال پہلے جو ہے وہ اس نے اپنی آخری سفر جو ہے وہ تیک کیا تھا اور اب اس کو زنجیروں سے جو ہے وہ باندھا گیا ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ وہ پر ہے دو گاڑیوں میں جو ہے وہ یہ موجود ہیں دو پر یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے آپ کو اندر کے کچھ مناظر دیکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اندر سے یہ اسلام علیکم اس کے بارے میں نے سنا تھا کہ تقریباً ساڑھے تین سو مسافروں کی کیپسٹی ہے یہاں پر مطلب یہ ایک نکارہ جہاز ہیں جسے ایک کراچی سے براستہ جو ہے وہ روٹ کے ذریعے ہیدرباد منتقل کیا جا رہا ہے یہ آپ کو عجیب سے لگے گا کہ روٹ پر جہاز موجود ہے اس طرح کا رنوے جو ہے وہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا لیکن کراچی میں جو ہے وہ کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے یہ جی اس وقت میں آپ کو وہ پائلٹ رون دکھاتا ہوں جہاں پہ جہاز کے پائلٹ بیٹھتے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ پورے جہاز کو کنٹرول کیا جاتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بیٹھا ایک سکتا ہے اچھا یہ میرے سر پہ جو ہے وہ یہ بیٹنز لگ رہے ہیں سپیس یہاں پہ چھوٹا ہے اور یہ دیکھیں تو یہ جی ہمارے ساتھ اس جہاز کو ٹرانسپورٹ کرنے والے کمپنی کے اونر باور صاحب جو ہے موجود ہیں سر مجھے بتائیں کہ کس پرپس کے لیے یہ ہیدر آباد جا رہا ہے سب سے میں سوال لے جی بیسکلی یہ ایڈوکیشن پرپس کے لیے کیٹائی اسٹیٹیوٹ ہیدر آباد ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا کوئی کمیشن پرپس نہیں ہے جسٹ فور ایڈوکیشن پرپس اس کو وہاں پر شفت کیا جا رہا ہے کراچی ٹو ہیدر آباد اور ہماری کمپنی ہے نیو بابر کارو موور جو اسے فرس ٹیم پاکستان میں ایک ائرکرافٹ پیسنجر ائرکرافٹ کی بائی رو ٹرانسپورٹیشن کی سرویسز پروائیڈ کر رہی ہے تو سر یہ وہاں پہ کوئی اس کے لیے خصوصی جگہ بنائی ہے یا گراؤنڈ کہاں پہ کڑے کریں گے بیسکلی ایک پلیس اپوائنٹ کیا گیا ہے جہاں پر اسے ہم پارک کریں گے اس کی کراچی میں دسمنٹلنگ ہوئی ہے پراپر اس کے ونز فن اس کے تمام پارٹس کو دسمنٹل کیا گیا ہے اور ہیدر آباد اسٹیٹوٹ میں جا کے دوبارہ اس کی ریہ سامنے ہوگی چلے سر بہت شکریہ یہ جہاز تقریباً اب جب یہاں سے روانہ ہوگا تو بیس کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار سے جو ہے وہ یہ چلے گا ہیدر آباد کی طرف اور تقریباً جو ہے وہ رات تک یہ جہاز ہمیں ہیدر آباد میں ملے گا مجھے یہ بتائیں اب جب یہ یہاں سے روانہ ہوگا تو کتنا ٹائم لگے گا مجھے یہ بتائیں انشاءاللہ ہم شام تک پہنچ جائیں گے پانچ اچھے گھنٹے میں امید ہے کہ ہم کراچی کے نکلیں گے اور ہیدر آباد بائی پاس پہ پہنچ جائیں گے سر یہ آئیڈیا کیسے آیا مجھے یہ بتائیں یونیک آئیڈیا ہے یہ آئیڈیا یہاں پہ تھا کہ پاکستان میں بھی اس کی شپمنٹ مومنٹ کرنی چاہیے تو کمپنیز نے پھر انوائٹ کیا سیول ایویشن آتھورٹی نے تو پھر ہم نے وہاں پہ یہ کام کے لیے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں ہم نے کہا انشاءاللہ ہماری ٹیم کولیفائی ڈال ابنیلہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے تو ہم نے انشاءاللہ یہ پورا آپریشن مکمل کر کے دے رہے ہیں اور یہ پہلی دفع ہو رہا ہے پاکستان یہ پہلی ہو رہے دی کرنا کی نمائی ایک تیار ڈال میں ڈال میں ڈال میں ڈال میں ڈال س dess AWS ڈالے والے ڈال میں میں بہتر ہیں